پاکستان کی امبیسی ہے سربیہ میں میں ان کا بالکل ایک افیشل ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا اپنے ٹویٹر ایک آنٹ سے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان میں انفلیشن اتنی وجہ زیادہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں تین مہینے کی سیلری نہیں دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر چلے گئے ہیں ان کو کیونکہ ہم پیمنٹس نہیں کر سکے اور فیز نہیں ہے اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے اور انہوں نے ٹوی پاکستان کی امبیسیہ اس طریقے کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ لوگوں کو شک جائے گا کہ یہ ایک آنٹ ہیک ہوا تھا آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں کہ ایک آنٹ ہیک نہیں ہوا تھا کیونکہ سیم ٹائم پر فیس بوک اور سوسل میڈیا کے جو الگ پلیٹ فارم ہے جیسے انسٹا وہاں پر بھی یہ پوسٹ کیے گئے تھے تو مطلب اس سے یہ چیز تو کنفرم ہے کہ ایک ساتھ اگر تینوں جگہ ٹویٹ پوسٹ اور یہ سب کیے گئے ہیں ایک ایک چیز ہیک ہو سکتی ہے تینوں ایک ساتھ ہیک نہیں ہو سکتے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کی ایمبیسیہ ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی سیلری نہیں دی جاری ہے ان کے بچوں کی تین تین مہینے کی سکول کی جو فیس ہے وہ باقی ہے تو پاکستان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے لیکن پاکستان کے پی ایم امران خان کا ایک آلک ایٹیٹیوٹ ہے ان کو مسلم والا وہ جو آپ کو پتا ہے نا اممہ والا کیڑا کٹا ہے یہ ہر جگہ مسلم مسلم کریں گے پاک اسلامی آرمی بولتی ان کا جو ایٹم بم ہے اس کو اسلامی بم بولتے ہیں یہ لوگ تو آپ سمجھ سکتے ہو ایسی دیس کی یہی حالت ہوگی جس طریقے سے ان کی حرکت ہے ان کے لوگوں کو سیلری نہیں ملے گی آج ہی ایک بہت 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 بڑا حادثہ ہویا ہے پاکستان میں ایک سری لنکن ایک سری لنکن کو مطلب آروپ لگایا گیا ہے کہ اس نے کچھ مطلب ڈسرسپیکٹ کی ہے اسلام کی اور اس کے بعد اس کو جندہ جلائے گیا ہے پاکستان میں وہ میڈیا میں ابھی نیوز آ ہی نہیں رہی ہے مجھے پتا اس طریقے کی نیوز پاکستان کی میڈیا میں وہ لوگ کور نہیں کریں گے کریں گے بھی تو اس کو ایسا بتائیں گے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا ویڈیو بھی کوسس کرتا ہوں اپلوڈ کروں گا پلیس شہل کچھ سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس پر اپنے سوچھاؤ جرور دیجئے میرے پاس کوئی اپشن نہیں ہے زہری بات ہے اس دو چیزیں ہوں گی یا تو ان سفیر صاحب کو یہاں جو اس چیز کا کنٹرول کر رہے ہیں ان کو فارق کر دیا جائے گا ڈسیپلنری ایکشن لے کے کہ جی آپ نے ہماری انسٹ کر دی ہے انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا کے اندر جو مومن ہم دیکھتے ہیں کہ جو امبیسیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی وہ ٹیرٹری ہوتی ہے اس ملک کی اگر سربیہ کے اندر پاکستان کی جو امبیسی ہے یہ جکنی بھی ہے یہ پاکستان کی سوورن ٹیرٹری ہے یہ اتنی اہم جگہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کرائم بھی ہوگا تو وہ کرائم پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا نہ کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہوگا تو یہ انٹرنیشنل لوگ جو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ امبیسیز کی کتنی ویالیو اور ورث ہوتی ہے اب اگر پاکستان کی حالت یہاں پا آ گئی ہے عمران خان صاحب کی بدولت کہ ہمیں موقع ملا ہے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ ہے وہ سیچویشن جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی نے یہ کہا ہو یا کسی سفارتکار نے یا کسی سرکاری ملازم نے بڑے لیول پہ دیکھیں اگر امبیسیڈر بیٹھتا ہے وہ تو کم از کم 21 گریڈ کا ٹونڈی ون گریڈ کا امبیسیڈر ہوتا ہے اس سے کم تو امبیسیڈر نہیں ہوتا یا شاید کوئی بیس میں کبھی بنا دیں چارج دی اور پھر لگا کے ہیں اس طرح کی situation کر کے لیکن یہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا پک کر رہا ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بار بار پک کر رہا ہے اس کو اور ظاہری بات ہے جب حکومت سمجھ ہوگی سربیا میں ہماری کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں وہاں پہ کیا جانا ہے نہ ہمارے وہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے بس امبیسی بنی ہوئی ہے اور اس امبیسی میں بلگرات میں ہم نے کیا کرنا ہے جا کے تو ظاہری بات ہے کہ ایک اس پہ question امرج ہوگا کہ اگر ہمیں وہاں پہ امبیسی نہیں چاہیے تو اس امبیسی کو بند کر دیں ضروری تو نہیں ہے میں تو سن رہا تھا کہ پاکستان نے ایک engaging Africa policy introduce کرائی تھی 2019 میں مجھے 2020 کے شروع میں ہی ایفریقہ جانے کا ساؤتھ ایفریقہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو ڈپلومیٹ ہے وہ بڑا دل لگی سے کام کر رہے تھے ساؤتھ ایفریقہ میں لیکن وہ بیچارے کیا کریں گے ساؤتھ ایفریقہ امبیسیڈرز نے ڈپلومیٹس نے condition تو وہی portrait کرنی ہوتی ہے جو آپ کے ملک ہی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ملک کے اندر کچھ اور توتہ مینا کی کہانیاں ہیں اور وہ اپنے ہم بیسی میں بیٹھ کے اور کہانیاں سناتے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں آن لائن زمان ہے ذرا گوگل کریں پاکستان کا سیکیورٹی پاکستان ڈیٹ پاکستان ڈیٹ ری سٹرکچرنگ مینی بجٹ آپ گوگل کریں آپ کو پانچ منٹ میں پتہ چل دے گا اور جتنا انفرمیشن کی ایج ہے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ڈپلومیٹس کیا بیچ سکتے ہیں بچارے اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسیس کا اندازہ ہے کہ بھائی پاکستان کی حالت یہاں پہ انہیں پچھا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو قوم کو لوری دے دو اب قوم کو لوری دینے سے تو اس ملک کو نہیں چلے گا یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کو اب کب تک یہ توتہ مینے کی کہانیاں سنائیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا اس ملک کو ہم ترقی کے ان زینوں پہ آ کے لے گے ہم نے اس ملک کو یہ وہاں پہ پچھا دیا ہم نے اس ملک کو جو ہے جو لاروں لپوں پہ لگائیں یہ ساٹھے پنجابی اس کے لیے لارے لپے لانا مطلب بس کعانیاں سنانا اور کرنا کچھ نہ سو ابھی ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں ہمارا میڈیا تو اس کو نہیں دکھا رہا اس وقت لیکن لیکن دنیا کا سارا میڈیا تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا جو صفیر ہے سربیہ میں بیٹھا اس نے یہ ٹویٹ کر دیا اور یہ ایک نیشنل امبیرشمنٹ ہے اب کیا ہوگا کیا واقعی حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے کیا ہم اپنے لوگوں کو سیلری نہیں دے سکتے اور آپ کو مزہ کی واپ بتاؤں عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو پہلے دو تین سال انہوں نے سیلریز نہیں بڑھائی تھی انہوں نے کہا فارغ ہیں آپ لوگ بے پاس پیسے ہی نہیں ہے میں سیلریز کہاں سے بڑھاؤں اور سرکاری ملازم جو تھے وہ روتے تھے پھر ان کے وزیروں نے ان پریشر ڈالا کہ خان صاحب اگر آپ نے سیلری اتنا بڑھائی تو سارا جو سرکاری طبقہ وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اچھا پھر انہوں نے وہ سیلری بڑھائی وہ پچھلے فوکس ان پریگلیجز بھی ساتھ سارے لگا کے سیلریز بڑھیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملا کہ جتنی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے ہماری کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں نہیں ہیں تو ہم کیسے سروائیو کریں گے تو پھر انہوں نے سیلریز بڑھائیں اب جو سیلریز بڑھیں ہیں کہ وہ اب کیونکہ یہ جو پاکستانی مشن ابراڈ ہیں یہ تو پیسے لیتے ہیں ڈالرز میں لیتے ہیں کیونکہ آبیسلی وہاں بے خرچے اس طرح کے ہوتے ہیں عمومن ایک جو سفارتکار ہوتا ہے وہ اس کو شاید جو سارویں سیونٹین ایٹین گریٹ کو ہوتا ہے اس کو شاید تین ہزار ڈالر کے پیسے دیے جاتے ہیں جبکہ اس کے باقی ممالک جو سفارتکار ان جگوں پہ ہوتے ہیں وہ اتنے وہ اس سے ڈبل پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا پانچ ہزار چھ ہزار ڈالر لے رہے ہوں گے تو وہ جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ اپنا گزارہ کرسے لیکن پھر بھی ایک بڑی سائزبل اماؤنٹ ہوتی ہے یہ میں نے اپنے جو ڈپلومیٹس دوست ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو جب وہاں پیسہ ملتا تو وہ کتنا ہوتا آپ کے سروائیول کے لیے تو وہ کہتے ہیں اچھا پیسہ ہوتا لیکن باقی ممالک کی منصبت وہ پیسے اتنے نہیں ہوتے اور فارن آفس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈپلومیٹس سرب کر رہے ہوتے ہیں وہ عمومن چاہتے ہیں کیونکہ باہر پوسٹنگز آجے اگر ان کی چالیس سال کی میرا خیال ہے سروس ہے تو پچیس سال بیس سال وہ باہر گزارتے ہیں اور ان کو یہ ڈوانٹیج ملتا ہے کہ چلو حلال کے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ تاثر تو ہے کہ آپ کو آٹھ گھنٹے کی نوکری کر کے آپ حلال کے پیسے نہیں کما سکتے ہیں حلال سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دو نمریاں پھر کرنی پڑتی ہیں تو ادھر سے پیسے مارنے پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں جو چیز مجھے اس وقت پریشان کر رہی ہے اور جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا بن سکتا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کے لیے یہ ایک نیشنل امبارسمنٹ ہے اور اس نیشنل امبارسمنٹ کو وہ کس طرح چھپا سکیں گے میں ٹی وی دیکھنے ہی کچھ کر رہوں کہ شاید ہمارے ٹی وی نے کوئی اس کے اوپر خبر چلائی ہو اور یہ کیا فورن آفیسز پہ کلیریفیکیشن دے دے کہ نہیں جناب یہ جو ہے یہ ہمارا حیک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی یہ اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک تو فورن آفیس کو پتہ چل چکا ہوگا اور اگر تک اگر یہ ہیک بھی ہوا تھا یا کچھ ہوا بھی تو یہ ڈلیٹ ہو جانی چاہیے تھی یہ ویڈیو تو یا تو پھر یہ ہے کہ یہ ویڈیو بلکل انہوں نے ٹویٹ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ واقعی ہی جو ہے اس طرح کی سٹوری ہے یا پھر یہ ہے کہ ان صاحب نے جو ڈپلومیٹ بیٹے ہیں سربیہ میں انہوں فیصلہ کر لیا اگر میں نے مزید نوکری نہیں کرنی اور میں گھر جاؤں گا کیونکہ اور میرے ساتھ جتنے ڈپلومیٹ ہیں ان کو اگر تین تین ماہ کی نئی سیلریز ملتی تو وہ کیسے کام کریں گے اور کیسے کنوینس کریں گے کیسے موٹیویٹ کریں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ زاری بات ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو اگر پیسے نہ اس کے پاس ہوں تو وہ ٹیم کو کیسے کہے گا آپ ڈڑو جب آئے روز آپ کے اکانومی کے اوپر بحثیں ہوں گی بواسیں ہوں گے اور پاکستان کے اندر تو اس وقت جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا کہ ٹاپ موسٹ پرارٹی ہونی چاہیے وہ اکانومی ہونی چاہیے ٹاپ موسٹ پرارٹی ہماری ٹاپ موسٹ پرارٹی ہوتی ہے ایک دوسرے پر مرسلنگی کرنا جو ہے آپ نے ٹریڈیشنل رائیولز پہ حملے کرنا اور اٹینشن ڈیورڈ کرنے کی ٹیک ٹیکس ڈوننا اب اٹینشن ڈیورڈ کرنے سے چیزیں دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی شیر آ گیا ہے کوئی تھرٹ آ گیا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ جناب میں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اگر جو ہے وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو کیا ہوگا آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو فرنٹ سے لیٹ کرنا پڑے گا یا تو آپ معافی مانگ لیں سوری کر لیں لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے پولٹیکس چھوڑ دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کریں گے